بی پی ایسی کے چیئرمین نے جس طرح کا ٹویٹیا ہے اسے یہی لگ رہا ہے کہ اس بار بی پی ایسی کے انسٹھویں پریڈیمز کے ایگزامنیشن میں جو بارے فروری کو ہونے جا رہا ہے اس میں پرشنوں کا چریزر کیسا ہوگا یہ ٹویٹ کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں چیئرمین نے گنتنتر دیوست پر بدھائیاں تو دی ہیں ساتھ میں چھاتھوں کو سندیش بھی دیا ہے کہ آنے والے سمیم میں انہیں کس طرح کے پرشنوں سے دوچار ہونا پڑے گا انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اس بار پرشن میں کچھ کٹھن پرشن ہو سکتے ہیں صاف شبد میں ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کٹھن پرشن ہوں گے یہاں پر کٹھن پرشن کا سیدھار تھے کہ پرشن میں ایک سے ادھک آپشنز والے کوششنز ہو سکتے ہیں ان کی سنکھیاں بڑھ سکتی ہیں پہلے بھی رہی ہیں لیکن اب اس کی سنکھیاں بڑھے گی یہ انہوں نے صاف صاف کہا ہے یعنی UPSC UPSC اس طرح کے اگزامز میں جس طرح سے پرشنوں میں ڈائریکٹ یہ نہیں کہ لالکلہ کس نے بنوایا ہے یا پیسیدہ چہان نے کسی جرد میں گوری کو ہر آیا ہے یہ ڈائریکٹ کوششن نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اب بیس پچیس تیس کوششن کنسپچول ہوں یعنی جس میں ایک دو تین چار اس طرح کے ہو اور تب اے بی سی ڈی کر کے آپشن ہو یعنی ایک سے ادھیک یا کیول تین یا کیول دو تین اس طرح کے آپشن والے آنسر ہو سکتے ہیں تو ایسے پرشنوں کو سمایت کیا جائے گا افسیٹ میں یہ ڈائریکٹ بار بار چیئرمن پہلے بھی کرتے رہے کہ ہم تکہ مارنے والے یا نون سیریس اسٹوینٹس کو چھاٹنا چاہتے ہیں مطلب ویسے اسٹوینٹس کو لینا چاہتے ہیں جو واقعی الیجیبل ہیں جو پرکشا کے یوگے ہیں اور جن کا سیلیکشن ایک ادھیکاری گروپ میں ہونا چاہیے یہ بار بار وہ کہتے رہے ہیں اور اب اس ٹویٹ کے بعد آپ کا دھیان ضروری سوڑ جانا چاہیے کہ تیاری میں گروپ ڈی کا جو لیول ہے جو آپ سیٹ بناتے ہیں یا اس طرح کا پریاز کر رہے ہیں تیاری میں ون لائنر یا اس طرح کا یہ سب کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھئے کہ ون لائنر بھی آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کنسیپٹ ہے لیکن جب اگزامنیشن میں اس طرح کے پرشن دیکھتے ہیں تو تب جب نیگیٹیو بھی ہے تو کئی بار ہم ڈر جاتے ہیں کہ اب یہ کوشن تو ٹیف ہو گیا اس کوشن میں ایک تو ہم جان رہے ہیں دوسرا نہیں جان رہے ہیں تیسرا نہیں جان رہے ہیں تو یہ ایک طرح کا نروس بریکڈاؤن کی ایسیتی پیدا کر سکتا ہے اس میں پرشنوں کی سنکھیاں کتنی ہوگی یہ ضرور دھیان دینے یوگ ہوگا چونکہ اگر تیس پی تیس کوشن کی سنکھیاں رہی اس طرح کی تو پھر اگزامنیشن کافی ٹیف ہو جائے گا لیکن اگر دس پندرے بیس بھی ایسے کوشن ہوں حالکہ آٹھ دس کوشن تو صدیب رہتے ہیں بارے کوشن لیکن اگر اس نے سنکھیاں بڑھ جائے گی تب یہ ایگزامنیشن کافی ٹیف ہو جائے گا چیئرمین اگر بار بار کہہ رہے ہیں تو ضرور ابھی بھی ہمارے پاس چودہ پندرے دین بچے ہوئے ہیں اس تیاری میں ضرور اس بات کا دھیان رکھئے کہ آپ پریکٹیس سیٹس بنا رہے ہیں یا کوئی بھی ٹاپکس یا کوئی بھی سیٹ بنا رہے ہیں تو ہم پرشنوں کے چریتر کو سمجھیں کنسپٹ کو بیلڈ کریں جہاں تک سنبھا ہو ابھی بھی چودہ پندرہ دن ہے یہ کم نہیں ہوتا ہے تیاری میں تھوڑا سا اپنے کوالیٹی لانا ہے کانفیڈنس بڑھانا ہے اور پریکٹیس جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اس طرح کے پرشنوں کا سماویش کرنا ہے سو گھبرانا نہیں ہے انہوں نے صاحب صاحب کہا کہ اگر پرشن ٹاف ہوگا تو یہ سارے چھاتروں کے لیے ہوگا یعنی کسی ایک کے لیے نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ سارے چھاتر بیٹھ رہے ہیں پرشن سارے چھاتروں کے لیے ہوگا ہاں اس میں جن کے تیاری کم ہوتی ہے جن کا اسٹیڈی آور کم ہے ان کے لیے ضرور یہ چنتہ کا بشہ ہے چئرمین اگر بار بار یاد دلا رہے ہیں تو ہمیں اگزامنیشن میں جاننے سے پہلے ضرور اپنا مائنڈ میک اپ رکھنا ہوگا کہ ایسے پرشنوں سے ہمیں سامنا کرنا ہوگا اور تب ہم وہاں پر پوری مستعدی سے پورے کانفیڈنس سے اور دم لگا کر اور اپوزیٹی فریم آف مائنڈ سے اچھا پریاس کریں گے ضرور پریاس کریں گے کہ اگر تین میں سے دو بھی جان رہے ہیں تو ہم اس کوشن کو ہیٹ کریں گے گھبرانا نہیں ہے ابھی بھی چودہ پندرے دن ہے اپنی تیاری کو ضرور اس طرح سے مالڈ کیجئے کہ چیرمن اگر کچھ یاد دلا رہے ہیں تو ہم بھی اسے سن رہے ہیں چیک کیا